اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیپی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ السعودیہ تیپی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے لیے اچھے اچھی ٹپس لے کر آتا ہے اور آج بھی میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والی ہوں اس کے لیے بھی میں ایک بہترین ٹپس لے کر آئی ہوں آپ کے پاس اچھا بہت ساری خواتین کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے جسم سے ایک سمیل آتی ہے کچھ جنٹس کا اتراز تھا اپنی لائف پارٹنور کو لے کے کہ ہم جب بھی ان کے ساتھ کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے جسم سے بہت بری سمیل آتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے پاس زیادہ دیر رک نہیں سکتے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بتا دیں ان کی وجائنہ سمیل کی وجہ سے پریشان ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کے آپسی رشتے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اتراز رہتا ہے کہ ان کی میسس کو جو یہ بیماری لاحق ہے اس کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں اس کا بڑا سمپل سا سادہ سا سلوشن ہے آپ سندل کی لکڑی لیں اس کو ساری رات کچھے کٹورے میں بھیگو کر رکھ دیں اس کے ساتھ اس میں پھٹکری ڈال دیں پھٹکری کو پیس لیں باریک چاہے یا بیسی ڈال دیں پانی میں اس کو صبح جب آپ اٹھیں تو اس کو اچھی طرح سے جوش دے لیں دینے کے بعد اس کو سارا دن خواتین جو ہیں اسی کے ساتھ غسل کریں اسی کے ساتھ جب بھی واش ہون جائیں تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ واش کریں اس سے ان کے جسم سے اٹھنے والی سمیل بھی ختم ہو جائے گی ان کی ویجائنا کے جو بیکٹیریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ویجائنا ٹائٹ بھی ہو جائے گی اور جو رتوبت نکلتی رہتی ہے غلیز پانی نکلتا رہتا ہے اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اور ایک خوشگوار سی خوشبو بھی ان کے جسم میں پیدا ہو جائے گی اگر ان کو سندل کی لکڑی نہیں ملتی یا کہیں بھی مطلب ان کو جو یہ چیزیں کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ دوسری جو ہے نا رات کی رانی کے پھول ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں رات کی رانی کے جو پھول ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوشگوار ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے آپ کو تو آپ غلاب کے پھول لے سکتے ہیں غلاب کا ارک لے سکتے ہیں اس کے اندر پھٹکری کو بھی گو کر رکھ سکتے ہیں تو سارا دن آپ ویجائنا کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ واش کرتے رہیں یہ ایک ہفتہ کرنے سے آپ کی ویجائنا کے بیکٹیریا جو ہیں وہ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جسم سے اٹھنے والی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جس کسی کو بھی یہ پرابلم ہے وہ یہ کرے انشاءاللہ اللہ اس کا جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک خاتون ہے جن کا مجھے میسج آیا جو کہ میں نام نہیں لوں گی ان کا ان کا میسج یہ آیا تھا کہ وہ جناب ان کو انل سیکس کی وجہ سے ان کے آس ہال جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو جب بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں تو ان کی آس ہال سے آوازی آتی ہیں بہت ہی عجیب ہو گری اس کا کیا حل ہے اس کے لیے بھی یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سے بہترین نسخہ ہے پھٹکری اگر آپ گلاب کے ارک میں ڈال کے رکھ دیں یا اس کے ساتھ سندل بھگو کر رکھ دیں تو اس کو اچھی طرح سے جوش دینے کے بعد صبح آپ سارا دن اس کے ساتھ اپنے آپ کو واش کرتی ہیں تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو یہ تھی بہترین دو بیماریوں کی ٹپس جو میں نے آپ کو بتا دی دو پرابلمز کا حل بتایا امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرم اچھا لگا ہوگا ہمارے پروگرم کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ساتھی ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ